مندہ ہوں اس بات پہ کہ مجھے زد کر کے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ اس کی وجہ سے میں نے بہت سے رشتے کبھائی چلیں شاہ جی تن پاغل جا پینٹ کر رہے ہیں تن پتہ لگ رہے ہیں نہیں نہیں میں حضر صاحب کا بڑا حطرہ یہ آپ نے کیوں کہا کیوں سوچا میرے کو سوال سے ایسا لگا نہیں شاہ جی بلکل بھی نہیں شاہ جی تو سوئی ہسی جا رہے ہو تڑیاں اکھاں تڑیاں اکھاں جڑیاں نہیں تو انہوں اندازہ نہیں ہو رہے ہیں چمک رہے ہیں مجھے آپ دونوں کو خوش دیکھ کے بہت خوشی ہوئے ہیں بہت شکریہ شاہ جی حالا کیسے ایڈ ڈراما ہی کر رہے ہیں شاہ جی بلکل نہیں ہے اللہ اس میں بان پرسنگ بھی کوئی ایسی بات نہیں ایسی بلائی پیچھے بول پیا کیسا کوڑ ہے ہاں ہاں سبحان اللہ میں سیگمنٹ شروع کروں جی بس ملا جی ویلکم بیک ناغلی بلکم بیک زوردست میں ایک بات پھر خوش آمدید ہماری ساتھ موجود ہیں عزر بٹ صاحب ہماری ساتھ موجود ہیں روبی انم صاحبہ روبی آپ کی زندگی میں کوئی رگریٹ کوئی افسوس ایک اچھی بھرپور زندگی آپ نے گزاری جو کبھی کبھی روبی کی دل میں کسٹ جو ہے وہ انہی کو اٹھتی ہو گیا یہ غلط ہوا زندگی میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا ہم جو بیٹھتے ہیں وہ ہی کھا وہ ہی کاٹھتے ہیں نا شای جی بے شک لیکن میں کئی کئی جگہ پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں کچھ زیادہ ہی کر جاتی ہوں یقین تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے وہ یقین نہیں کرنا چاہیے تھا یقین تو اللہ کی ذات پہ ہے اور الحمدللہ وہ ہی بچا جاتے ہیں لیکن میں اپنی زندگی میں اتنے اتنے لاؤس اور ریسنڈلی بھی اتنا بڑا میں نے لاؤس مجھے اس پہ اتنا میں شرمندہ کبھی کبھی ہوتی ہوں یار میں کسی ایک شخص کی ایک لائن کے لیے کہ وہ میرا بھائی ہے یا وہ میرا دوست ہے کہ انہیں کہا اے کامو نا چاہید ہے تو میں نے اس کو اتنا سیریس لے لیا کہ میں نے اپنے میاں کوئی داؤ پہ لگا دیا میں نے اپنے گھر کی گاڑی کیا ہر چیز کو صرف کہ یار اس کی خوشی کے لیے اور وہ اس سے اس چیز کے کوئی احساس بھی نہیں ہوا تو جب آپ اعتبار کرتی ہیں اس اعتبار کو ٹھیس لگتی ہے وہ آپ کو تکلیف دیتی ہے بہت بہت تکلیف ہوتی ہے کوئی روبی کسی بات پہ کوئی ندامت کوئی غلطی زندگی میں ایسی ہو گئی ہو یار یہ کاش نہ ہوا ہوتا روبی انہم سے میں نے دو تین ایسے عشق کی ہیں جن پہ مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا دو تین عشق محبتہ کمانگے عشق تھا نہیں دو تین ایسی محبتیں ہیں کہ جنب میں آپ دیکھتی ہوں میں کہتے ہائے میں کی کھاچی ماری ہے ایت غلط ہی ہو گیا توسی کرلو سیریس سیگمنٹ نہیں مجھے ہوا اچھا اس پہ افسوس ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے سوچ کے جب میرا میاں مجھے دیکھ کے کرتا ہے ایسے ہی کرتا ہے بس یہ تھا چھپاتی کچھ نہیں ہے نہیں میں اس سے چھپایا نہیں جا سکتا اوف اللہ اور یہ بھی غیر معمولی بات ہے کہ آپ اپنے شوہر سے بھی یہ ڈسکس کر لیتی ہیں یہ سب سے پہلے جتنا اچھا میرا دوست ہے نا اس کو پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے شاہ جی میں پکڑی بہت جلدی جاتی ہوں یعنی کہ نا میں کمرہ آ کر ہی پھڑی جانی ہے یہ بھی اصل سامنے بیٹھا ہے خدا کی قسم ہم جب آپس میں ملتے تھے نا ہم نے کٹھا بارہ سال گیا اتنا تو آٹھ دس سال کام کیا ہے تو جیسے صبح آتے ہی ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھنا ہے تو یہ میری شکل دیکھ کے کہتا تھا پھڑی گئی جے پھڑی گئی جے با جی آج پھڑی گئی جے میں نے کہا کی کیتا ہے کہتا تھا فون میں کیا کھلے آسی کہندہ اوکے پھر تڑا باندہ شکل تھا میں نے کبھی کوئی ایسا غلط کام نہیں کرتی کہ جس سے کہ میں اس کے سامنے شرمین دوں لیکن مجھے شرارتوں کی عادت ہے مجھے اچھی گفتگو کا شوق ہے یہ ہے شاید یہ خلندرہ سا اپنی ذرا سے لڑکا حالا ہے لیکن یہ اس کے اندر ایک پپو بچہ اور ممی ڈیڈی ٹائپ برگرز تے کھانا آلو گوشتے کھانا ہریس ہے کھانی انہیں نہیں آ رہی ہے لیکن ممی ڈیڈی ہے مجھے تھوڑا سا نا جن لوگوں میں رہی ہوں مجھے اچھا لگتا ہے اچھی گفتگو کا محبت پیار خوشبو عزر صاحب رومانٹک نہیں ہے کون عزر عزر رومانٹک کتھوں یعنی یہاں جو کہہ رہے ہیں مرنے کہنے کہہ دے اور پوری دی کھاتر کہہ دے ہیں بچہ رہی ہے مسکین نہیں بچی ہے نکی جائی تتیا بچہ رہی ہے یہ بتا ہے کس بات پہ روی آپ زندگی میں سب سے زیادہ روئی ہوں یہ آج بھی جو بات یاد کر کے آپ کو اپنے آنسو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہوں ہاں میں یہ سوچتی ہوں میں اب بھی شاہ جی کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا یہ جس شعبے میں آپ ہیں نا جی کیونکہ ایک فی میل کے لیے کیونکہ میں نے زد سے یہ کام کیا تھا منہ اپنے اببو کی لڑ لی تھی تو میں نے میں اکثر اکیلے میں بہت روتی ہوں اور وہ میں روک کسی کے سامنے نہیں سکتی تو میں بہت روتی ہوں کیونکہ مجھے یہ کام کرنا نہیں چاہیے تھا یہ کام اس نے میرے بہت سے رشتے خراب کی ہے اس کی وجہ سے میرے ماں باپ نے پتہ نہیں کتنی ٹینشنیں اٹھائی ہوگی آپ کے والد خوش نہیں تھے آپ نہیں نہیں بہت خوش تھے اببو تو میرے ساتھ تھے اببو کو جانے چلچ پہن دے کوئی کون اتنی منگنی ٹوٹ دی ٹوٹ جائے میری تین جو چنگا لاغ دا کرے امی جو تھی وہ ظاہر ہے وہ پیور ڈاڈی چودرانی اببین کے ساتھ مجھے عشق ہوا اببو کے جانے کے بات انہیں میں نے کہا میں تیرا میاں تیس زندگی چھ روڑا نہیں تیناس زندگی دے بیچے اے میں تیسی دستنا ہے کہ تیسی بیوہ ہو میں مر گئی فیر کرنا سب سے زیادہ کون یاد آتا ہے اروپی انہم کو زندگی اببو اببو یاد آتی کس موقع پر زندگی میں والے سب سے زیادہ یاد آتا ہے ہر لمحہ شاہ جی ہر لمحہ جب جب درد ہوا نا کہیں سے بھی تو یاد آیا کہ باپ جیسی ہسی نہیں ہو سکتی اس دنیا میں نہیں ہوگی یعنی کہ میرے باپ کے لئے میں فخر تھی اور وہ ہر چیز کو بڑے مزے سے کیا کہتے تھے آپ کو پیار سے میرے ابو اچھا جیسے عظر مجھے تسی کہتا ہے میرے ابو نے مجھے با خدا روبو روبے تسی میرے باپ نے کبھی مجھے تون ترک نہیں کیا تھا کبھی تھپڑ نہیں مارا تھا میرے ابو نے میری زندگی میں ہر خواہش پوری کی تھی من کی پہلی بیٹی تھی شادی کے آٹھ سال بعد پیدا ہوئی تھی اس لئے میرے ابو کی میں بہت لات لی میری شکل ابو جیسی تھی نیچر ابو جیسی لوینگ ابو جیسی زدی جب زید میں آئی تو ابو جیسی لیکن ابو کے مرنے کے بعد وہ روبی ختم ہوگی نا جب تو میں بہت روتی کہ میں کیا کرتی تھی یار شاہ جی کتنی بری بات ہے کہ آپ کے سامنے ٹیبل سجی ہوئی اور اسے چکے مار دی نہیں میرے مزاج کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے وہ برداشت نہیں سکر دی اور شاہ جی ہونپا میں اتو ٹرک بھی لنگ جاوے تیہی کہتا ہے یا اللہ تیرے شکر ہے سبر کرنا سیکھا بہت اور یہ والد صاحب کے بعد تبدیلی آئی ہاں ابو کے بعد اور حج کے بعد میری لائف میں بہت ساری تبدیلیاں مولانا تارک جمیل صاحب انہوں نے مجھے اور جواد وسیم صاحب یہ دو بندوں کو میں کبھی نہیں بھول سکتی روبی کوئی بات جو آپ اپنے والد سے یا کسی بھی پیارے سے آپ زدگی میں کبھی کہنا چاہتی ہوں نہ کہہ پائیں ہوں کسی بھی بجائے سے آپ ہیں اور کیمرہ ہیں آپ کہہ سکتا ہے میں اپنے ابو کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں شرمندہ ہوں اس بات پہ کہ مجھے زد کر کے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ اس کی وجہ سے میں نے بہت سرشتے کبھائی مجھے زندگی مجھے باج پڑے گے جے شکریہ